اسلام علیکم جی سما ٹی وی پر زور کا جوڑ دیکھنے والوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدد کہتا ہے پاکستان کے کا ٹیم کے کپتانی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا پاکستان کی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا پاکستان کا کپتان کون ہوگا یہ اعلان باقی ہے ابھی تک باتچی چل رہی ہے کچھ تحفظات ہیں جن پر شاید پاکستان کرکٹ بورڈ جنہیں کپتان بنانا چاہتا ہے بابر آزم ان کے ساتھ بات چیتا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاید صرف ایک فارمیٹ کی کپتانی انہیں دینا چاہتا ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ہے جبکہ بابر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ اگر وہ کپتان بن رہے ہیں تو وہ تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی اقراضت کریں یہ صورتحال کس طرح سے آگے بڑے گی اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ پر اور کیا اس وقت واقعی پاکستان کی کرکٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ایک پتہ پھر چند باہ میں ایک سے زیادہ کپتانوں کا تجربہ کریں ایک ہی ٹیم میں اگر ایک سے زیادہ کپتان بیق وقت کھیل رہے ہوں گے تو اس سے ہمارے مومی روئیوں کو سامنے دیکھتے ہوئے ماضی کو اگر دیکھا جائے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر غیر ملکی کوچنگ سٹاف کیونکہ بحث اب ہو رہی ہے کہ ہر فارمٹ کا یا پھر ریڈ بال اور وائٹ بال کا الگ الگ سے کوش رکھا جائے یہ کس حد تک اس کی ضرورت ہے اور یہ تجربہ کیا واقعی اگر ہم یہاں پر اس کو کریں گے بینر قوامی سطح پر تو کیا ہم اس کو نیچے بھی لے کے جائیں گے دومیسٹک کرکٹ میں کیونکہ جہاں پر آپ کی سارا سال کرکٹ ہونی ہے وہاں پر بھی پھر وہی رجحان نظر آنا چاہیے جو آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں اور اگر وہاں پر نہیں لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نشری سطح پر جو کوچنگ سٹاف ہے یا جو کھلاڑی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی دومیسٹک کرکٹ میں کھیل رہے ہیں ان کو آپ ایک بالکل مختلف پیغام دے رہے ہیں تو یہ چیزیں کس طرح سے بہتر ہوں گی کیسے پاکستان کی کرکٹ آگے بڑھے گی کیسے بہتری کا سفر ہوگا یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ کو پسند کرنے والوں کرکٹ پر لکھنے والوں کرکٹ کے حوالے سے کام کرنے والوں کے ذہنوں میں ہیں لوگ سوالات کر رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں پھر سیلیکشن کمیٹی جو کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے بغیر سربراہ کے اگر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور پھر یہ بھی لوگ چونکہ ایک بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہے کہ آپ پھر کپتان کے بغیر ٹیم کا بھی اعلان کر دیں اگر سیلیکشن کمیٹی کی صورتحال اس طریقے سے ہے پھر فیزیکل فٹنس کا ایک کیمپ لگا ہوا ہے کاکول میں کہ نقصانات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کیمپ کیا واقعی پاکستان ٹیم کا جو فیزیکل فٹنس کا شعبہ ہے اس کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں ضرور زیر بحث رہیں گے آج کے اس سیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سیلیکٹر جناب حارون رشید صاحبہ حارون صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم ناظرین بہت بہت شکریہ حارون صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بلکل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تو گھر ڈیپ طرح سے تنید دیکھ رہے ہیں لیکن جو بھی خبریں آتی آتی ہیں اس کو پرورڈ لیتے ہیں اے یہ سامنے لگے یہ ہے نیدیکھیں نیدیکھیں نیے مینجمنٹ آئی ہے نیے طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں میرے اپنے نزدیک یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی چیز نہیں آتی ہے اور نئے چیز میں جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کو اپنے انداز میں اپنے بود کو چلائے بہت زیادہ ان کو بھاری ذمہ داریاں اور دوسری بھی آئیت ہیں لیکن بی سی بھی آئیت ہیں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو فل ٹائم چیئرمنٹ چاہیئے کیونکہ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت یہ ہوتی کہ کرکٹ کو سمجھ کر اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق فیصلے کے جانے چاہیئے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ گہرائی میں تو نہیں جا رہے ہیں لیکن جو خبریں آپ تک پہنچتی ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے واقعی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے میرے اپنے نزدیک ابھی کوئی بھی چیز کو پہلے سے کچھ کہہ دینا ابھی تو بہت ارلی ہے کیونکہ ابھی تک اس کے کوئی فیصلے سامنے نہیں آ رہے لیکن دو چند چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہیں جیسے کہ سیلیکشن کمیٹی کا آناؤنسمنٹ ہے فغیر کسی چیئے بین کے ایک مجھے تھوڑا سا ہیشو لگ رہا ہے کیونکہ اس پر کون ہیڈ کرے گا کسی بھی چیز کو دوسرا ہے جو ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں جو اس پر بہت زیادہ کرکس آف تر میٹر ہے وہ یہ ہے کہ کپتان جو ہے وہ بڑا ہیشو بنا ہو ہے میرے اپنے نزدیک دیکھیں کپڈینسی آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر سارے مددہ ٹیم کی ہار اور جی کا سارا کیپٹن کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ ورلڈ کپ سر پر کھڑا ہوا ہے کپتانی کو چینج کرنا کیونکہ اگر آپ نے شاہین شاہ آفیدی کو کپتان بنایا تو اس کا مطلب پھر وہ فیصلہ غلط تھا ارلی سٹیجز کے اوپر آپ نے اس کو بنا کے ضرور ایک سیریز کے بعد اگر آپ کو پاکستان کپتان چینج کر رہے ہیں تو یہ کچھ اچھے سگنلز نہیں جا رہے ہوں گے ٹیم میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے سگنلز جاتے ہیں تو جس کو بھی آپ پوائنٹ کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ اپنی کچھ شرائط سامنے رکھیں ٹھیک ہے سو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں نا اگر شاہین آفیدی کو پتا لگ گیا کہ جی میں ایک سیریز کے بعد اگر ایک سیریز ہار گیا اور مجھے ہٹا دیا جائے گا تو نیا آنے والا بھی تو یہ سوچتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ان کے ٹورنمنٹ اچھے نہیں گئے یا ایک تو سیریز ہار گئے تو ان کے اوپر بھی بھی نزلہ گر سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ مجھے گارٹیز دیں کہ میں اس وقت تک کپتان بنوں گا اگر میں بنوں گا تو میں اپنی شرائط پر بنوں گا اور یہ یہ میری شرائط ہیں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایکسپیڈنس کا پوائنٹ افیو سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شہریار صاحب مروم نے جب شاہد آفیدی کو پوائنٹ کرنے کی کوشش کی تھی سیریز کے لئے انہوں نے فوراں کہا کہ میں اس وقت ایکسپ کروں گا کہ اگر آپ مجھے ورلڈ کپ تک کپتان بنائیں گے تو شہریار خان مروم صاحب کو ایکسپ کرنا پڑا اس سے بھی کوئی سیچویشن آئے جائے ایسی کوئی سیچویشن آئے گی تو دیکھیں اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یونٹی ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی ایک پر کانپیٹنس نہیں ہے تو دوسرا جو بھی بندہ آئے گا تو وہ اب اس ڈر سے آئے گا کہ یاد میں اب انہی لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے تو میں مردب کیسے لیڈ کروں گا کہ ایک کپتان بنائے اس کو فوراں اٹھا دیا کل کو مجھے بھی اٹھا دیں گے سو یہ ایشیوز مردب سامنے آ سکتے اچھا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن حارون صاحب سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ذمہ داری نبھائی ہے ابھی آخری آپ کی ذمہ داری بھی یہی تھی کیوں ضروری ہے سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمن ہونا؟ دیکھیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے چیئرمن محسن نکوی صاحب ہے نا صبح کچی بھی چیز کی اپروول محسن نکوی صاحب کے پاس جائے گی نا جب وہ اس کو اپروول نہیں کریں گے تو کوئی چیز اپلیمنٹ نہیں ہو سکتی جب آپ بغیر سیلیکشن کمیٹی بغیر چیمن کے رکھیں گے اور آپ نے سارا کے سارا جو ہے وہ سنی کے اوپر ڈاز دیا ہوا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی سب کوئی ڈیسائیڈ کرے گی تو وہاں کوئی چارچ ہوگا تو جس سے اپروول لی جائے گی نا کنسنسس ہوگا تو کوئی ڈیسائیڈ کرے گی نا آپس میں یہ چھے سے آٹھ بنتے جو ہیں وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے چار اور ترین سپلٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے کسی نہ کسی تو آگے اوپر بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو ہمارا کنسلسس یہ ہونا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیسائیڈ ہے یہ دو ڈیسائیڈ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ٹیم ہے اس کو آم آناؤنس کر دیتے ہیں جب یہ چیز نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کہ کون اس کی رسپونسیبیٹی لے گا کہ ٹیم آناؤنس کرے گا چھے ہو کی چھے ہو یا آٹھ کے آٹھ یا ساتھ کے ساتھ جو بندے ہیں جس پہ کیپٹن بھی ہوگا بوجھ بھی ہوگا وہ بیٹھیں کہ سارے اس پہ پریس کانفرنس میں جب وہ سب بیٹھیں گے اگر وہ اویلیبل نہیں ہے کوئی ان میں سے تو کون میڈیا کو فیس کرے گا